موسیقی 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 تو اس میں تو کوئی قباحت ہے کی نہیں ہے سپریم کورٹ جو ایک عالا عدالت ہے اس میں بھائی نے اپنا جوزہ ربیانی حلفی جمع کرا دیا تھا ہمارے جو بھی ایسٹ ہیں پہلی بات وہ ڈیکلیرٹ ایسٹ ہیں ملینز کے ساتھ سے ہم ٹیکس پہ کرتے ہیں لیکن جب بھائی تین چار سال پہلے تقاریر کر رہے تھے کر رہے تھے تو مجھے اس بات کا اندازہ تھا اور یہ پہلی دفعہ دیکھیں یہ وکٹمائزیشن ہی ہو رہی مشرف صاحب کے دور میں بھی یہ تین چار سال ہم نے بھگتے ہیں یہ بھی گزار رہیں گے لیکن اس سے اوورال ملک کی محصول جو بھی ان ایساسوں کی ڈیکلیریشن میں آپ نے ایساس ان سوائٹی کا بھی ذکر کر رکھا تھا جو بھی ہماری ملکیت میں چیز ہے وہ ہم نے ہر چیز اس کو شو کیا ہے لیکن اگر ہمارا کسی جگہ تعلق ہے کسی جگہ دوست نہ تو ان کے کاروبار کو زبردستی اپنا کاروبار نہیں کہہ سکتے جب ایک ایسٹ کوئی کاروبار کو کوئی بندہ اون کر رہا ہے تو زبردستی اس پنیاد پر ان کو کہا جائے کہ آپ ان کو ایسٹس کو یہ کہیں کہ یہ فلان کے ایساس ہیں تو یہ میرا حال ہے کوئی بھی جو تفتیشی یا انویسٹیگیٹنگ ادار ہے اس کا یہ کام نہیں اچھا اب نیب میں جب سلمان شہباز صاحب پیش ہوئے ہیں تو نیب کی جانب سے بھی کل رات ایک نیجی ٹی وی کے پرگرام میں چیئرمن صاحب نے یہ بولا کہ سلمان شہباز نہ کافی جو ثبوت ہیں وہ دے کر اور پھر مل سے چلے گئے ہیں تو کیا ان کا یہ فرض نہیں تھا کہ جو ثبوت ان کے پاس ہیں وہ دیں اور اپنے آپ کو اس عذیت سے یا پھر اس کیس سے نجات حاصل کر لیں دیکھیں اداروں کو ایک تو جو بھی وہ معلومات نے فراہم کرنا ہماری پہلی بات ہے یہ بنیادی ذمہ داری ہے میں سمتا ہوں کہ ڈی جی صاحب وہ کل ٹی وی میں نہیں آنا چاہی تھا میرا ایک موقف ہے ایک انتہائی ایک ذمہ دار پوسٹ میں جو نیاب کے سپوکسمن ہے ان کو چاہیے آ کے یہ بات کریں اس طرح اگر آمنے سامنے ادارے خود آ کے کسی کے بارے میں کومنٹس دینے شروع کر دیں گے تو اس سے بڑا کوئی ثبوت نہیں کہ پولٹیکل وکٹمائزیشن کی جا رہی ہے شہباز صاحب کے بارے میں جو ڈی صاحب نے کہا میں ذاتی طور پر سمتا ہوں ان کو اس چیز میں نہیں ہلچنا چاہیتا ہے جو نیاب کا سپوکسمن ہے اور پھر اندر جو سوالات جواب ہوتے ہیں فوری طور پر کون باہر فراہم کر رہا ہوتا ہے اور پھر اپنے نیاب کی ذمہ داری ہے وہ ایک ادار ہے ادارے نے خود اپنی عزت میں اضافہ کرنا ہے اور میں سمتا ہوں کہ انصاف جو اس کو نظر آنا چاہیے چلی صورت محکمہ صحت کے حوالے سے میں آپ سے ایک دو سوالات پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ ابھی محکمہ صحت کی باغ دور دکٹری آسمی راشد کے پاس ہے اور جو پچھلی دور حکومت میں تھی اس میں محکمہ صحت کی باغ دور آپ کے ہاتھ میں تھی کیسے کمپیر کرتے ہیں آپ جو پولیسیز اب دیکھ رہے ہیں صحت کاٹ کے حوالے سے اور جو سٹوڈنٹس ایم بی بی آر سٹوڈنٹس کے حوالے سے جو بہا ہم نے کل بھی پرگرام کیا تھا اس کے حوالے سے مطمئن ہیں آپ جب کسی ادارے کے ساتھ یا کسی وزارت کے ساتھ ایسوسییٹ رہتے ہیں تو پوری لائف میں آپ کی ایسوسیییشن اس کے ساتھ رہتی ہے دل سے آپ جڑے رہتے ہیں اس کے ساتھ ٹھیک چاہ رہی ہے ڈاکٹری آسمی دیکھیں پروفیسر صاحب ہے ایک تعلیم یافتہ خاتون ہے پڑی لکھی خاتون ہے اور ایماندار خاتون ہے جو ان کی پالسز ہیں میں اس پر بھی کرٹیسائیز اس لیے نہیں کر رہا کہ یہ پہلی بات ہے کسی کو فق دینا چاہیے جہاں تک ہیلتھ کارڈ کا تعلق ہے کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کی افضاحت کرنا بہت ضروری سمتا ہوں ہیلتھ کارڈ جو تھا وہ میاں محمد نوازشیف صاحب نے شروع کیا تھا پنجاب میں دو کروڑ لوگوں کو میں اپنے ٹینیور میں انشورڈ کر چکا ہوں جب ایسے بیانات میری بہن کے میری وہ بہنوں کی اتنا ہے میرے لئے قابل عزت ہے ان کے سامنے آتی ہیں تو مجھے اس بات پہ افسوس ہوتا ہے کہ ہیلتھ کارڈ ہمارا جالی تھا جبکہ کے پی کے چکے اپنا آسولیشن میں کار رہا تھا ان کا سولہ سو روپے کا پریبیم تھا تو میں یہ نہیں کہوں گا کہ تین سو روپے آپ نے زیادہ دیا سٹیٹ لائف کو اور پھر لاکھوں لوگ اس میں ظاہرہ شامل ہیں پھر ان کو سالوں سے ضرب دیں تو یہ اربو روپے کا سکیم ہے میں اس قسم کی بات نہیں کروں گا ہم نے اچھا نیگوشیٹ کیا ہم نے لوگوں کو ہیلتھ انشورنس دی کسی بھی پرگرام کو شروع کرنا سب سے مشکل کام ہوتا ہے اس کے بعد اس کو آگے لے کے جانا اتنا مشکل نہیں ہوتا ہے میں سماتا ہوں کہ اس وقت جو ٹارگر ہیلتھ کے ہونے چاہیے جو پروجیکٹس ہم نے مقمل کی ہیں ان کو بہتر دیکھنے چاہیے اور جو ہمارے پروجیکٹس مقمل ہونے کے قریب ہیں چاہے وہ سائیول ہسپٹیل ہے وہ دیرہ غازی خانہ ہستوال ہے وہ گجہمالا کا ہستوال ہے وہ سیالکورٹ کا ہستوال ہے ان کو جلد جلد مقمل کرنا چاہیے ہم نے ہزاروں بیٹھ کا اضافہ کیا ہیومر رسوس کا اضافہ کیا نرسز ڈاکٹرز کا اضافہ کیا تو چیزوں کو انٹرونشنز ہیں وہ بہتر ہوتی ہیں آخری سوال آج کے جلاس کے حوالے سے جو پاکستان تحریکی انصاف کے پارلیمنٹیرین سے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نیپ کا معاملہ ہے اس کو اسمبلی میں کی گھسیٹا جا رہا ہے اس معاملے میں اسمبلی کیا مدد کر سکتی ہے اپوزیشن کی میں میری بہن پر ایک کمنٹ کروں گا کہ آج تو ہم پر یہ اضماعش کا دور ہے اللہ نہ کرے تحریکی انصاف کے دوست میں اضماعش کا دور ہے جن ان پر اضماعش کا دور آئے گا تو ان کے کمنٹس اور آج کے کمنٹس کو آپ کمپاریزن کر لیگا میں کچھ چیزیں تاریخ پر اور وقت پر چھوڑ دیتا ہوں بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کے لئے آج کے اجلاس کا مقصد پورا ہوا جی ہم نے ایشیوز پر بات کی ہے لائن آرڈر پر بات کی ہے شہباز شریف کی ناجائز گرفتاری پر بات کی ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ یہ ایک کالا قانون ہے جس کے پیچھے عمران نیائی صاحب چھوپنے کی کوشش کر رہے ہیں اپنی دھاندلی کو چھوپانے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن انشاءاللہ جس طرح زمنی الیکشن میں اپنی جیتی ہوئی سیٹیں مہارے ہیں اب عوام ان کا مواسپہ کرے گی اور سو دن بھی پورے ہونے والے ہیں اور میں آپ کو بتا دوں کہ میں ایک سیاسی ورکر ہوں انشاءاللہ میرا دل کہتا ہے کہ یہ یوٹن کی سیاست کا لوگ مواسپہ کریں گے اور نیائی صاحب کو اس ملک میں سر چھوپانے کی جگہ نہیں ملے جب رات کو انٹیویو دیتے ہیں ٹی وی پر تو کیا اس کا ریاکشن کیا ہے میں نے کہا کہ وہ ان کی جو زبان تھی یا ان کے جو الزامات تھے وہ عمران نیائی صاحب جیسے ہی تھے اور میں سمجھتا ہوں کہ عمران نیازی صاحب نیائی کے پیچھے چھوپے ہوئے ہیں اور نیائی جو ہے نا اس وقت نیازی صاحب کا بغل بچہ بنا ہوا ہے اور یہ تماشا پوری قوم دیکھ رہی ہے ڈٹ کر مقابلہ مشرف کی نیائی کا بھی دس سال کیا تھا اس کا بھی کریں گے اور انشاءاللہ اللہ کی نظروں میں عوام کی نظروں میں سرخ رہوں گے آخری سوال میاں محمود رشید کو آپ نے بنا دیا تھا لیکن آپ کو ملیڈر بناتے ہوئے کیا مشکلات پیش آ رہی ہیں پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا اندر کا خوف ہے نا کیونکہ کابینہ کے اندر قبضہ گروپ بیٹھے ہو اور پھر آپ قبضہ گروپ کے خلاف آپریشن کا نعرہ گائیں تو کتنا کھوکھلا لگتا ہے ہمیں عوضوں کی پرواہ نہیں ہے عوضہ تو عوام دیتے ہیں اللہ کی مدد سے اور انشاءاللہ مسلم دیگ نون اپنا آپوزیشن کا کردار ادا کرے گی اور حکومت کی ناہلی کو اور یو ٹرن کو بینکاب کرتی رہے گی بہت شکریہ ناظرین اس وقت ہمیں جوائن کیا پرگرام میں صوبائی وزیر اطلاع فیاض حسن چوہان صاحب نے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں سر پرگرام میں ابھی آپ جیو آر کی جس رہائش گاہ میں رہ رہے ہیں اس کی بڑی دلچسپ کہانی آپ نے سنائی ہے وقت بھی آپ کا یہ کیامرا بھی آپ کا اور ناظرین جو آپ کو دیکھ رہے ہیں وہ بھی آپ اپنا پورا وقت لیجئے پوری کہانی آرام سے بتائیے دیکھو بات یہ ہے کہ رانہ مشہود صاحب پچھلے ایک مہینے سے بڑی دور دور کی جانا وہ دور فتنی ہاں جانا وہ چھوڑ رہے ہیں اور چھوڑ جو ہے وہ بلکل ہنڈر پرسنٹ اپنے قائد شباز شریف صاحب اور حمزہ شباز صاحب کی انسٹرکشن اور ہدایت پر کر رہے ہیں لیکن منافقت کی سیاست کا عالم یہ ہے کہ بات جب وہ کرتے ہیں اس کا جب ری بٹل آتا ہے یا اس کی ری پرکشنز آتی ہیں تو فورا جناب ملک احمد صاحب آ جاتے ہیں یا مریم مرونگ زیب صاحب آ جاتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں جی نہیں ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے نہ حکومت کا نہ نون لیگ کا نہ ہماری قیادت کا نہ ہمارا یہ موقف ہے یہ منافقت کی پولٹیکس میکہ والی کی پولٹیکس جانکیا کی پولٹیکس کرنے لگے ہیں اب انہوں نے آج سے بیس دن پہلے کہا جناب اپنی لیڈرشپ کی ہدایت پہ کہ جناب ہمارے معاملات تہہ ہوگی اسٹیبلشمنٹ سے پھر انہوں نے کل کہا جناب ہم جب چاہیں جناب یہاں پہ اسمبلی کے اندر سے حکومت گرہ دیں گے میں ان کی تھوڑا سا چہرہ بین کاب اس وقت سے بھی کیا کہ پھر اسمبلی کے اندر کھڑے ہو کے انہوں نے محترمہ علیمہ خان صاحبہ کے حوالے سے لے کے خان صاحب کی زندگی کے حوالے سے جانا کچھ چیزیں اس انداز سے کہیں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ویلیڈ نہیں تھی اور مطلقہ نہیں تھی ریلیونسی نہیں بنتی تھی تو میں نے یہ بتایا کہ یہ سا بہادور میں جس مکام میں رہتا ہوں بارہ بی ایک ون روڈ جیو آر ون وہاں پہ یہ پچھلے دس سال یہ رہتے تھے سنگل ایک چیئر وہاں پہ چھوڑ کے نہیں گئے جانا جب میں نے اس کو ٹیک آور کیا پر نیچر بھی لے گئے کھندر تھا کھندر میں نے بقاعدہ ریٹن چیف سیکٹری کو لکھ کے دیا ہوا ہے اور سی ایم صاحب کو بھی جب میں نے میرے نام ہوا الارٹمنٹ میں نے کہا جی اس کی انویسٹیگیشن کی جائے کہ سامان کدھر گیا لاکھوں روپے کا سامان تھا چیز کرکری ڈیکوریشن فرنیچر ایچ اور ایوریتنگ پلکل کھندر تھا اب ان سے پوچھا جائے کہ جناب کدھر گیا پھر دوسرا مجھے وہاں کے ملازمین بتاتے رہے ہیں کہ سارا دن لفافے آتے تھے سارا دن نوٹوں سے بھرے ہوئے لفافے جناب صبح سے لے کے رات تک گیٹ سے لے کے ہم اندر جانتے ہیں ایسے لوگوں کو زیبہ دیتا ہے کہ وہ تحریک انصاف پہ یا عمران خان صاحب پہ کوئی کرپشن کا الزام لگائیں کوئی کرپشن کے حوالے سے تنقید کریں کوئی گورنس کے حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو اپنے گریبان میں جھاکنا چاہیے اور شرم کے مارے میں تو کہتا ہوں گھروں سے نہیں نکلنا چاہیے یہ تو بڑی ہمت ہے کہ یہ جنہیں یہ ادھر آ جاتے ہیں اسمبلی کے اندر اور وہاں کھڑے ہو کتنی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں اچھا پیاس صاحب ایک اور ویلیڈ سوال ایک تو آپ نے یہ جو چمچو کا فنیچر کا جو آپ نے خط لکھ دیا لیکن یہ جو لفافے ہیں اس کا بھی ثبوت دیجئے تاکہ مجھے تو ملازمین جو وہاں سے شفٹ ہو گئے ہیں انہوں نے مجھے خود بتایا ہے تو اگر یہ معاملہ ہے آپ مجھے یہ بتاؤ ویڈیو نہیں ہے یہاں پہ موجود رانہ مشہود صاحب کی ویڈیو ساری دنیا میں وائرل ہے کہ یہ جناب شباز شریف کے بحاف پہ لیندین کر رہے تھے انہوں نے کہا جی مجھے شباز شریف صاحب کو حصہ اور بھوتا دینا ہے آپ جناب میرے سے معاملات تحق کرو کیا دنیا کو نہیں پتا کہ پولٹری انڈسٹری پاکستان کے اندر اور پنجاب کے اندر انہوں نے پچھلے دس سالوں میں اس کے اوپر ناجائز قبضہ کر کے کھر بور پر کمائے اور ان کا الزام لگ گیا تھا کہ یہ اور حمزہ شباز صاحب جو سرکونا تھے کہ یہ ککڑی مافی ہیں کیا یہ الزام میں نے تو نہیں لگایا یہ تو پورے پنجاب کے اندر بچے پچے کی زبان پر آخری سوال یہ جو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ہے شہباز صاحب کو نیشنل میں اور حمزہ شہباز کو صوبے میں کیا پھر بنے گا اگر ان کے سوپیں گے نہیں یہ باغ دور نہیں سوپیں گے تو یہ کون سے آئین اور کانون کے اندر لکھا ہوا ہے پہلی چیز یہ ہے یہ کسی آئین اور کانون کے اندر نہیں لکھا ہوا یہ پیپس پارٹی اور مسلملک نون کی آپس کی جو بندر بانٹ اور مفائمت تھی لٹمار کی اس کے تحت یہ ایک دوسرے کو دیا کرتے تھے اور اگر ان کو بنا دیا گیا تو وہی یہ ہے کہ باغڑ بلے کو آپ دودھ کی رکھوالی پر بٹھا دیں یہ تو پھر وہی چیز ہوگی تو میرا خیال ہے کہ ہم ایسی غلطی نہیں کریں گے کیا کریں گے سر آپشنز کیا ہیں کسی اچھے دیاندار اپوزیشن کا ہو یا ٹریری بینچیز کا ہو اچھے اور دیاندار فرد کو جہا ہے وہ پبلک کونٹس کمیٹی کا چینل بہت شکریہ آپ سے بات کرنے کے لئے اس وقت ہمیں پروگرام میں جوائن کر چکے ہیں رانہ مشروض صاحب اب فیاض الحسن چوہان صاحب سے جو ہم نے سوالات کیے تھے تو ان کا جواب بنتا ہے سر انہوں نے یہ کہا کہ جس رہائشگاہ کو آپ نے چھوڑا اور جو رہائشگاہ ان کو ملی آپ وہاں فنیچر تک چھوڑ کے نہیں گئے بشمیل آرمان ارائیم پہلی بات یہ ہے کہ وہاں پر جب آپ لیتے ہیں جگہ تو وہاں پر ہینڈنگ اوور ہوتی ہے ٹیکنگ اوور ہوتی ہے اور جب آپ چھوڑتے ہیں تو اس وقت بھی جو متلکہ محکمہ ہے وہ اس کی ٹیکنگ اوور کی اور ہینڈنگ اوور کی وہ تیار کرتا ہے جس وقت میں یہاں پر آیا تھا تو یہاں پہ تو کچھ بھی نہیں تھا ہم نے اپنی جیب سے میں نے وہاں پہ جو فرنیچر رکھا تھا جو میری ذات کا فرنیچر تھا وہ میں اٹھا کے لے کے گئے ان کی طرح ہم نے شور نہیں مچایا تھا کہ یہاں پہ کچھ نہیں ہے یہ تو چیف منسٹر سے گرانٹ لی ہے انہوں نے پچاس لاکھ کی اس رائشگاہ کو جو پروٹوکول کے خلاف تھے ہمیں بھی کچھ نہیں ملا تھا اور ہمیں تو آپ ریکارڈ نکال کے دیکھیں وہاں پر ایک پیسہ نہیں ملا تھا تو جو میں اپنا ذاتی سمان لیا تھا وہ میں لے کے گیا ہوں محکمہ موجود ہے محکمہ اگر سمجھتا ہے کہ وہاں سے کوئی چیز میں لے کر گیا ہوں تو اس کے اوپر وہ بالکل کاربائی کرے ایک اور سوال کا جواب آپ ہی سے لینا چاہیں گے کہ ایک اور آپ پہ الزام لگا ہے وہاں پہ ملازم کون سے ہیں وہاں پہ تو کوئی مطلب اور دوسری بات ہے کہ اگر ان کو پتا ہے ان ملازموں کو نیب میں پیش کریں ان ملازموں کو بھیجیں میں اب ان کے خلاف جو ہے یہ پریولیج موشن موو کر رہا ہوں اس طرح جھوٹ کی بنیاد پر اور ذاتی مطلب الزامات اور گندے اور بہودہ الزامات لگا کر کام نہیں چلے گا متکہ عزت کا دعویٰ کریں گا پہلے میں پریولیج موشن بھی لارا ہوں اور لیگل جو ہے وہ بھی میں ان کے خلاف کروں گا آگے بڑھتے ہیں ایک اور سوال کا جواب بہت امپورٹن پبلک اکاؤنٹ کامیٹی کا چیئرمن بنانے کو تیار نہیں ہے ان لوگوں کو جنہوں نے ان کے میاں محمود رشید صاحب کو پبلک اکاؤنٹ کامیٹی کا چیئرمن بنایا پجہ کیا آپ کو لگتی ہے یہ لوگ جو ہے نا یہ اپنی باتوں پر کھڑے ہونے والے نہیں ہیں یہ لوگ جو ہیں یہ سیاست پر بدنما دھبیں ان کی کوئی اخلاقیات نہیں ہیں ان کے کوئی اصول نہیں ہیں اور انہوں نے ثابت کر دیا یہ ایکسپوز ہو چکے میں ہیں اور ان کو ہم آئندہ ہر آنے والے دن یہ ایکسپوز ہوتے رہیں گے ان کا حال تو یہ ہے کہ ان کی حکومت ان پر اعتبار نہیں کری اور ترجمان حکومت پنجاب ہمیشہ انفرمیشن منسچر ہوتا ہے اس کو اٹھا کے کسی اور کو لگا دیا گیا ہے تو یہ پہلے اپنا درست کریں پھر اس کے بعد کوئی بات ہوگی بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کے لئے اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے میاں صاحب مقبال صاحب نے سب سے پہلے میاں صاحب آپ کو مبارک بات دیں گے جو آپ نے کرزہ سکیم لانچ کی ہے خواتین کے لیے اور نوجوانوں کے لیے اس کے علاوہ جو پنجاب بھر میں ہو رہا ہے سب سے پہلے تھا سوال یہ ہوتا ہے کہ نیپ کے حوالے سے آج کا جو اجلاس بلایا گیا ہے اس میں اسمبلی کیا کر سکتی ہے اپوزیچن کی کس طرح سے مدد کر سکتی ہے نیپ کی کیسز کے حوالے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں نیپ تو ایک انڈیپینڈڈ ادارہ ہے اور اس نے اپنی انویسٹیگیشن اپنے لحاظ سے کرنی اور نیپ کے اداروں کو بھی انہی لوگوں نے بنایا تھا جو آپ ان کے مقدمات ان کو فیث کر رہے ہیں تو قانون تو سب کے لیے یکسہ ہے سانجہ ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ قانون آپ جب حکومت میں ہو تو آپ اس لحاظ سے بنائیں کہ آپ نے اپوزیچن کے بندوں کو جو ہے ان کا بازو ٹویسٹ کرنا ہے بلکہ آپ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ جب آپ نے قانون بنانا ہے تو پھر اس کی پاسداری عملداری جو ہے وہ دونوں طریقوں سے ہوگی چاہے آپ اپوزیچن میں ہیں چاہے آپ حکومت میں ہیں سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک ازاد ادارہ ہونے کے ناتے وہ اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ جو کسی نے بھی جس کسی نے بھی آئین سے بالاتر ہو کر قانون سے بالاتر ہو کر قومی اداروں کو یا عوام کے پیسوں کو لوٹا ہے اس کا تلق کسی جماعت سے بھی ہو اس کا اتصاب ہونا چاہیے اور میرا تو اس پر فرم بلیو ہے اب چاہے آپ اجلاس بلائیں آپ چاہے جو مرضی کریں چاہے آپ چھت پہ چڑ جائیں چاہے آپ پول پہ چڑ جائیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے اگر تو وہ آئین اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے کام کر رہے ہیں اور آپ کی کرپشن جو آپ نے اربو روپے کی پچھلے پینتیس سالوں کے اندر کی ہیں وہ لوگوں کے سامنے لے کر آئے رہے ہیں تو پھر تھوڑا برداش بھی کریں اور پنجابی میں ایک بات کہتے ہیں جنہ نے کھا دیا گاجرہ ٹیڑو نہ دے پیڑ تو بات یہ ہے کہ جنہوں نے کچھ کیا ہے تو وہ ہوگا اگر میں تو کہتا ہوں کہ تمام جماعتوں کے اندر جو لوگ بیٹھے ہیں اگر کسی کا اتصاب ہے تو ضرور ہونا چاہیے ایک سوال کیونکہ بہت سارے تاجیر اور سنتکار بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں سردیوں کی آمد ہے گیس کی لوڈ شیڈنگ ہے تو سنت میں کس طرح سے چلیں گی اور آپ کی جو وزارت ہے وہ کس طرح سے اپنے تاجیر بھائیوں کے سنتکاروں کو اس طرح ہیلپ کریں گی کیونکہ گیس بہت کم ہو گئی جی بلکل اس کی شکایات ابھی ڈومیسٹک حوالے سے بھی آ رہی ہیں اور انڈسٹری کے حوالے سے بھی آ رہی ہیں کیونکہ گیس کی شوٹیج ہے لیکن ہم کوشش کریں گے کہ اپنی سنتوں کو میکسیمم گیس دیں تاکہ سنتیں چلے گی سنت کا پئیہ چلے گا تو غریب کے گھر کا چولہ جلے گا تو ہم اس کی طرف زیادہ فوکس کریں گے کوشش کریں گے کہ ان کو گیس دیں اور جو گیس کی پرائیس ہے جو سندھ اور دوسرے صوبوں میں اور پنجاب میں نہیں تھی تو اپٹما کی ریکویسٹ کے اوپر پرائیم منسٹر پاکستان نے اس کو کیا تھا ایٹ پار دونوں کی سب کی پرائیس کو کیا تھا ہم اس کو بھی بڑی شدومت کے ساتھ اپنی فیڈل گورنمنٹ کے ساتھ اٹھا کے اپنا جو ہمارا پنجاب کا سنتکار ہے اس کو سہولتے دینے کی ضرورت ہے کیونکہ جب تک ہم ٹیکسٹائل کو کمفرٹ زون کے اندر نہیں لے کر آئیں گے آپ کی ایکسپورٹ نہیں بھرے گی آپ کی جو فرن اکشینج آپ کماتے ہیں وہ نہیں ہوگا لہٰذا گیس کے حوالے سے فیڈل گورنمنٹ کے پاس ہم اپنے کیس کو پلیٹ کریں گے اور کوشش کریں گے کوئی سنت بند نہ ہو بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کے پرگرام میں مجھا مدید کہتے ہیں خواجہ عمران عزیر صاحب کو خواجہ صاحب آج ہم نے دیکھا کافی گرما گرم تقاریر ہوئی ہیں سب سے پہلے جو فیاضل عزیز جوان صاحب نے رانہ مشروض صاحب کے اوپر ایک بات کی ہے کہ جس ریزیڈنسی میں وہ رہا کرتے تھے وہاں کے ملازمین کہتے ہیں کہ لفافی ہی آیا کرتے تھے تو یہ تو پھر الزامات کی بہت بچھاڑ ہو گئی پھر اس کا کیا ریکشن دیں گے کسی بندے کا نام لے میں اس بندے کی فیاضل عزیز جوان کی بات کا کیا جواد ہو تو بندہ ہی کوئی نہیں ہے ایک دن بات کرتے ہیں ایک دن مافی مانگنے دیں اور کل پھر مافی مانگنے دیں کوئی اور بات کریں چلے اوپوزیشن لیڈر کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں پبلک اکاؤنٹ کا میٹری سب سے پہلے تو نہ تو شہباز شریف صاحب کو بننے دے رہے ہیں نہ پھر حمزہ شہباز کو صوبے میں بننے دے رہے ہیں تو پھر ہوگا کیا دیکھیں یہ وہ حکومت ہے جس کا سر پیر کوئی نہیں ہے اور میں بڑا عجیب سا لفظ ہے پتہ نہیں مجھے کہنا چاہیے نہیں کہنا چاہیے اس حکومت کے جو ہے نا یہ وہ ایسی بیوی ہے جس کے چار چار شہر ہے تو چار چار شہروں والی بیوی اس کا یہی حال ہوا کرتا ہے کہ ان کی کوئی ایک پالیسی نہیں ہوتی ان کو پتہ نہیں ہے کہ بات کس کی ماننی ہے وہ جو تیتیس دس سیم ہے بزدار صاحب وہ بچارے آج کر ان کو بھی شوق چڑ گیا ہے ابھی تک اتنا ان کو شوق ہے وزارتیالہ کنے کا تین میں انہیں ہوگئے اپنے گھر ہی نہیں جا سکے ان کا حلقے والے ان کی راہ دیکھ رہے ہیں وہ جہاں بجلی نہیں تھی جہاں وہ پانی نہیں تھا وہ سی ایم بننے کے بعد بجلی اور پانی نہیں ہے تو یہ وہ حکومت ہے کہ جس کی نام کوئی واضح پالیسی ہے ماسٹر آف یوٹن حکومت ہے یہ کسی سے ایگریمنٹ بھی کرتی ہے تو اس کا تقدس نہیں دیکھتی یعنی ان کی تو کسی بات پر نہ دوستیں دوبار کریں گے اور نہ دوستیں دوبار کریں گے انتہائی نون سیریس ایٹیٹیٹوڈ ہے اور خان صاحب کہا کرتے تھے کہ اگر ڈالر مہنگا ہو جائے میں گائی بڑھے تو سمجھ لو حکمران کرپشن کر رہا ہے خان صاحب ایک دن میں تیرہ روپے ڈالر بڑھا اب آپ بتائیں کہ کرپشن کون کر رہا ہے خان صاحب آپ وزیر سہت رہ چکے ہیں وزارت سہت اب کیسی دیکھ رہے ہیں آپ نہیں رہے لیکن وزارت ہے وہ کیسی چل رہی ہے دیکھیں میں ایک لائن کہوں گا کہ آج سے ایک ماہ کے بعد آپ کے چینلز ہوں گے اور بڑی 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 بریکنگ نیوز ہوں گی اور پورے پنجاب میں کسی کو دوائی نہیں مل رہی ہوگی یہ آج بری بات نوٹ کر لیں یہ اتنی ناہل حکومت ہے کہ یہ اب تک دوائی پرکیور نہیں کر سکے انہوں نے وہ پرکیورمنٹ پروسس شروع نہیں کیا اور جب لوگ مریں گے خدا نہ ہاستہ میرے موں میں خات اگر کوئی ایک شخص بھی دوائی نہ ملنے سے مرا تو پھر مقدمہ ان حکمرانوں پر کرائیں گے بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کے لئے ناظرین آج کی صبح یہ سمبلی کا اجلاس کور کیا جا رہا ہے بہت اچھی باتیں بھی کی جا رہی ہیں اوپوزیشن کی جانب سے بہت سارے سوالات بھی اٹھائے جا رہے ہیں جبکہ جو موجودہ حکومت ہے ان کے نمائندگان جو ہیں وہ بھی بہت ساری باتیں جو ہیں وہ دوسرے کے خلاف کر رہے ہیں اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ آج کے اجلاس سے اوپوزیشن کے جو نیپ کے چارجز ہیں اس کے اوپر کیا جوابات آئیں گے اور اس کے علاوہ جو عوامل ناس کے اشیوز ہیں وہ اسمبلی کے اندر ڈسکس کیے جا رہے ہیں ان کا کیا نتیجہ آخص ہوگا اس کے علاوہ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے ایسی تقاریر میں معاملات بھی اٹھے ہیں جس میں بہت ساری اور سٹوریز جو ہیں وہ کھل رہی ہیں یہ بھی آپ کو دیکھائیں گے اور اس کے علاوہ اوزرہ سے ایم پی ایس سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جو ہے ابھی جاری ہے پرگرام میں چھوٹی سی بریک کا وقت ہوئے ہے بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے